بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیہ ساکیوں چشم ساکی کے ساتھ آج انیس جولائی دوزار بائیس کا دن ہے ناظرین پاکستان میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پی ڈی اے میں خیبر پختونخواہ کی طرف سے اور پی ڈی اے میں پنجاب کی طرف سے ایک الٹ جاریو مرسلہ جاریو پنجاب سے جو مرسلہ جاریو اس کا نمبر ہے سی آر تین سو چوبیس اس میں انہوں نے موسم کے حوالے سے بتایا تو ناظرین آپ کو موسم اور دریاؤں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے ستلوج کے سلابی مناظر ہیں جو تھوڑا بہت پانی آیا تھا وہاں سے ایک دوست عارف میں والی بستی ہے وہاں سے حاک نواز نے یہ ویڈیو بنا کر بھیجی تھی اور بہت سارے دوستوں نے مجھے ستلوج سے کال کی تو میں نے کہا چلیں آپ کو دریائے ستلوج میں جو تھوڑا بہت پانی تھا سولہ سترہ زار کیوسک اس کے آپ کو مناظرے بھی دکھا سکتا ہوں اور وائس آور کرنی تھی میں نے کہا چلیں میں ویڈیو دریائے ستلوج کی لگا دیتا ہوں اور باقی ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو ناظرین پاکستان میٹرالوجیکل ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو مراسلہ جاری ہویا یا خیبر پختونخواہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے یا پنجاب پی ڈی ایم اے کی طرف سے تو اس میں انہوں نے انتباہ جاری کیا الٹ جاری کیا اور خبردار کیا کہ ایک طاقتور سپیل جو ہے وہ پاکستان بھر میں اثر اندازوں کا خاص کر خیبر پختونخواہ پنجاب کے علاقہ جات انہوں ساتھ جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی دریائوں کے کیچ میٹ ایریاز میں بارشیں برسائیں گے تو انہوں نے خبردار کیا کہ وہاں پر لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور درمیانے درجے کے جو یا اونچے درجے کی تغیانی آ سکتی ہے ندی نالوں میں دریائوں کی بات انہوں نے نہیں کی ندی نالوں کی بات کی ہے نشبی علاقے ذریعے آب سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ناظرین یہ جو بارشوں کا سپیل آیا وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں یہ سپیل آ یعنی بیس جولائی سے چھبیس جولائی کے دوران آپ سب کو علم ہے آپ نے کافی ذرائع سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ جو بیس سے چھبیس جولائی بلکہ میں بھی پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ بیس سے چھبیس جولائی کے دوران جو بارشیں ہوں گے اور کدنی بارشیں ہوں گے اور کس قدر بارشیں ہوں گے تو یہ اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا تو اور جس طرح سے پیشگوئی کی جا رہی ہے تو سلاب کی صورتحال بن سکتی ہے تو ناظرین فیلحال تو تمام دریائ آپ نے اپنے ہیڈ ویکس پر ناربل بیہ رہے ہیں لیکن دریائے راوی میں تھوڑا بہت پانی ہے جو ہیڈ سدنائی براج سے وہاں سے اخراج ہو رہا ہے چودہ ساڑھے چودہ پندرہ ہزار کیوسک وہ تحصیل کبیر والا کے جو چونکہ چھوٹا دریائے تو وہ تھوڑا بہت نقصان پہنچا رہا ہے جو نشبی علاقے ہیں وہ زیر آب آگے ہیں اور دریائے چناب میں بھی ایک تالیس ہزار کیوسک کے قریب جو ہے تریمو سے اس کا اخراج ہو رہا ہے تو کل ملا کر پچپن ساٹھ ہزار کیوسک تحصیل کبیر والا کے موازیات میں بنتا ہے تو کچھ لوگ پریشان تھے مجابنی تحصیل سے چاند دوستوں کی کالز آئے میں نے کہا پانی تو ہے نہیں پچپن ہزار کیوسک تو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن کچھ ندی نالوں میں پانی آ سکتا ہے اور اسی طرح دریائے سندھ میں بھی تمام ایڈ ویکس تمام براج نارمل بہہ رہے ہیں کہیں بھی کوئی سلابی صورتحال نہیں ہے البتہ دو لاکھ سے کمو بیش وہاں پر مختلف ہیڈز یا براجوں پر پ صورتحال ہے اور جو دریائے جیلہ میں اس کی بھی نارمل صورتحال ہے کہیں بھی کوئی سلابی صورتحال نہیں ہے اور نہ ہی دریائے چناب ہے البتہ دریائے جیلہ میں جب ڈیم بھرے گا تو ابھی ڈیم سوا سو کے قریب اس کا لیول رہتا ہے وہ جب بھرے گا تو کوئی سلابی صورتحال بنے گی دریائے چناب میں بھی اگر سلابی سلابی صورتحال نہیں ہے دریائے چناب میں بھی اگر سلابی انڈیا سے کوئی بھر جاتا ہے اور اس کے بعد اس قدر بارش جاتی ہیں ان چھے دنوں میں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پندرہ آگست تک بہت زیادہ طاقتور سپیل اثر انداز ہوں گے تو اگر وہ ہوتے ہیں اثر انداز اور کینچمنٹ ایریاز میں جو بارشیں برساتے ہیں تو اس کے بعد صلاح بھی صورتحال بن سکتے ہیں فی الحال نہیں ہے اور اگر ہم دریاز ستلوج کی بات کریں تو ناظرین دریاز ستلوج میں جو میں نے صبح ریپورٹ دی تھی بات وہی ہے اور وہی ریپورٹ ہے کہ گنڈہ سنگ پر تین سو ساٹھ کیوسک کے قریب پانی تھا اور اب سلمان کی پر جو بیس ہزار چھے سو دو کیوسک جو آمد تھی اور اخراج تھا وہ چودہ ہزار ایک سو اکانوے کیوسک تھا مطلب دو تین ہزار وہاں پہ گر گیا تھا اور اسلام پر جو ہے وہ سات ہزار تین سو دو کیوسک تھا آمد اور اخراج جو تھا وہ چھے ہزار نو سو باما کیوسک تھا تو مطلب نارمال یہ ہے اس کو ہم سلاب نہیں کہہ سکتے تمام دریاز تمام ہیڈ واکس اور براجوں پر نارمال بہہ رہے ہیں کہیں بھی کوئی سلابی صورتحال نہیں ہے اور ناظرین ایک بل گرفتہ خبر تھی جو مجھے بہت کالپرسوں بھی مجھے لینا تھی لیکن وہ بادکسمتی سے وہ نہیں لے چکا جو مچ کا ساتھ کباز میں جو واقع ہوا کشتی وہاں پہ ڈوبی اور آج جو جنازے کے مناظر میں نے دیکھے ہیں اور میرا دل دکھا ہے بہت صدمہ ہوا کہ وہاں پہ اکیس افراد ڈوب گیا اور کچھ کو زندہ بچا لیا گیا تو یہ یقینا ایک بہت ہی علمیہ ہے علمناک واقعہ ہے اور بہت صدمہ ہوا تو ناظرین آپ سب دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں احتیاط کیا کریں اور اوورلوڈ جب کشتیاں ہم کرتے ہیں میں بارہا جاتا ہوں جب اوورلوڈ کرتے ہیں تو میں تو ان کے گلے پڑ جاتا ہوں ان میں کہتا ہوں کہ یہاں سے کچھ لوگوں کو اتھارا جائے اور دوسری کشتی میں سوار ہو تو بہرحال یہ مناظر ہیں اللہ ہمیں محفوظ رکھے دعاوں میں یاد رکھیں